آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے عبراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں ایک بہت ضروری بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ خواب ہم سب بھی دیکھتے ہیں اور یہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں جن لوگوں کو اس کا صحیح معلوم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے خواب دیکھ لیا وہی حقیقت ہوگی یعنی جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کو آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی سمجھتے ہیں کچھ لوگ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے ہمیشہ خواب کی تعبیر یا اس کی تعبیر یا انٹرپیٹیشن ضروری ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی خوابوں کا ذکر ہے نبی حضرات نے کچھ خواب دیکھے تھے اسپیشلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواب کی تعویر کرنے کا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام کو خواب آپ سنائیں تو وہ اس کی تعویر کرتے تھے اس کا انٹرپیٹیشن کرتے تھے اس کی تعبیر کرتے تھے وہ جو تعویر اور تعبیر ہوتی ہے وہ زندگی سے انسان کی جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے وہ کنسرن ہوتی ہے منسلک ہوتی ہے لیکن جو آپ ایکزیکلی خواب میں دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ریالیٹی میں نہیں ہوتا تو دیکھئے فر اگزامپل میں ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں آؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو وہ چند دار اپنی زبان میں جو قرآن مجید میں پانچ چھے خواب کا ذکر ہے اس کا میں بتانا سمجھتا ہوں اپنے الفاظ میں یوسف باروی صورت ہے اس میں تین چار خواب ہیں سب سے پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام خود خواب دیکھتے ہیں جس میں گیارہ سیارے پلانٹس اور سورت اور چاند کہتے ہوئے تیرہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے خواب دیکھا گیارہ سیارے سورت اور چاند سب جو ہیں سیارے سمید مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا انہوں نے اب آپ خود سوچئے کہ وہ کس طرح سجدہ کر رہا ہوں گے یہ اللہ ہی جان ان کے ذہن میں کس طرح خواب آیا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو آگے چل کے یوسف علیہ السلام کی تعبیر وہ خود کیسے کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ بادشاہ یہ بن جاتے ہیں سیکیٹری ہوتے ہیں فائننس سیکیٹری سمجھ لیں یوسف علیہ السلام مصر کے ان کو ایک بڑا عدو ملا ہوتا ہے تو ایک سیچویشن آتی ہے جہاں پر ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے والد جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برند کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام یہ میرے وہ خواب کی تعبیر ہے جس طرح کہ میرے بھائیوں نے آج سجدہ کیا اور مجھے اللہ نے ایک مقام دیا وہ گیارہ سیارے سجدہ کر رہے ہیں کہاں گیارہ سیارے سجدہ کر رہے ہیں اور کہاں وہ اپنے بھائیوں کے سجدہ فیزیکلی سجدہ ریالیٹی میں کرتے ہیں دوسرا خواب انہوں نے جیل میں بھی رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور اس جیل میں دو آدمی ہوتے ہیں انہوں نے دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو بیان کیا ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں میں لب ایک طرح سے شراب بناتے ہیں جس طرح نہیں کہ اس سے پریس کرتے ہیں اور اس کو نوچھوڑتے ہیں جس طرح یہ میں کر رہا ہوں اور دوسرا ہی دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور روٹی کوئی جانور کھا رہے ہیں پرندے کھا رہے ہیں روٹی ہے سر پہ اور پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعویل یا تعبیل یہ ہوتی ہے یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ایک جو جیل میں جو آدمی جو شراب بنا رہا ہے وہ ایک وقت آئے گا ہے آزاد ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے وہ کہلنا ہے ان کو سلیپ دے دی جائے گی اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے سلیپ دے جائے گی تو وہ دیکھا کچھ تا روٹی ہے اور ریالیٹی ہے اس کا سر کھائے جائے جب وہ سلیپ پہ ہوگا اسی طرح ساتھ موٹی گائیں ساتھ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں بادشاہ تو یوسف علیہ السلام اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ سات سل آپ جو فصلیں ہوگائیں فصل بڑھائیں اور سات سل سیونگ کریں کیونکہ کچھ سات سل ایسے آئیں گے جہاں پر فصل ہوگا نہیں سکیں گے آپ اور اس سیونگ میں سے پھر آپ کو کھانا پڑے گا اور یہ ہوا اس کے بعد تو یہ میں بتا رہا ہوں ساتھ موٹی گائیں ساتھ پتلی گائیں کو کھا رہی ہے اور انٹرپیٹیشن تعویل یوسف علیہ السلام یہ بتا رہا ہے کہ سات سل قہر پڑے گا اور سات سل ایسا ہوگا تو کوئی چیز ریال نہیں ہو رہی جو خواب میں دیکھا جارہا ہے ریال میں کچھ اور تعویل بتائی جارہی ہے تو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور خواب کا ذکر ہے قرآن مجید میں جہاں پر وہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہیں وہ زیادہ تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائے گئے خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ریالیٹی میں وہ زیادہ تھے اور ان کو کم دکھائے گئے اسی طرح ریالیٹی میں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو زیادہ دکھائے گئے جبکہ وہ کم تھے تو یہ اس کی تعویل تو یہ پانچ خواب چار پانچ خواب ہیں اور ایک خواب جو آپ سننے آئے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا تو جو بھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ ریل نہیں ہو سکتا وہ سچ نہیں ہو سکتا یعنی ویسے کا ویسے جوں کا جوں نہیں ہو سکتا اس کی کوئی تعویل ہے اور وہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کی تعویل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل کس طرح بیان کی یہ آپ دیکھنا ہے تو خواب بہت مشہور ہے جو سب جانتے بھی ہیں کہ وہ آیت سے تو ہم دیکھیں گے اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے کس طرح باپ کو اپنے بیٹے سے اپنے جانشین کیسے اٹھرائے سب جو باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری نقش قدم پر یا ہماری سوچوں پر چلے کس طرح لے کے چلنا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا باپ باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے پھر اسماعیل علیہ السلام کا کیونکہ ذکر ہے اس خواب میں تو وہ کس طرح کیسے انہوں نے اس کو پورا کیا یا سچا کر دکھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مذہب ہے ملہ یہ سنیں گے جو آپ مذہب جو ہے ہمارا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیسے منسلک ہے اور ان کی فیملی جو ہے ان کی بیوی ہے کیا اس کی تعویر ہے یا ہم اس کے لئے ہمارے لیں وہ کیسے بینیفیشل ہو یہ آپ سنیں گے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کیا سٹیٹس ہے کن کن القاب کہلیں آپ کن کن لقب اسے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہے قرآن مجید میں وہ چند میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ وہ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا ہے سورہ حود گیارہ پچھتر آیت عربی میں ان کو حلیم کہا گیا ان کی جو نیچر تھی حلیم تھی برداشت کرنے والے انگریزی میں ٹولرنٹ سورہ حود گیارہ پچھتر آیت اوہ آوزاری کرنے والے سائنگ این ویلنگ سورہ حود الیون سیونٹی فائیو منیب نمائندہ تھے وہ اللہ کے اس دنیا میں سورہ آل امران تری اس کی سکسی سیونٹ آیت حنیفم مسلمہ عبرائیم علیہ السلام جو تھے سچے مسلم تھے سورہ البقرہ ٹو ونہنٹھرٹی آیا من السالحین یعنی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھے رینک آف رائچس سورہ سکسٹین آیا ونہنٹھرٹی امتن قانتہ پریزگار امت یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذاتیت پر ان کی پرسنائیٹی کو پورا امت بھی کہا ہے وہ ایک امت پوری امت تھے اور پھر سورہ مریم نائنٹین فورٹی ون صدیقا نبیہ سچا نبی ٹھو پروفیٹ البقرہ ٹو آیا ون ٹوئنٹی فور لِن ناسی امامہ تمام انسانیت کے امام لیڈر آف مینکائن سورہ ممتہنہ سکسٹی اس کی آیا فور اسوطن حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو بیتھین اسوہ حسنہ بنایا بیتھین موسٹ بیوٹیفل پیٹرن سورہ الحج ٹوئنٹی ٹو سیوئنٹی ایٹ آیا مل لطا ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ دادہ ابراہیم کا مذہب ہے یہ یہ ان کا ہاؤس آف اللہ اللہ کے گھر میں یہ مقام ہے ہم سب ہمارے سب کے باپ دادہ ہیں وہ اس کا مذہب ہے سورہ آل عمران ٹھری نائنٹی سیوئن آیت آیا تم بینات مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے گھر میں واضح آیات ہیں سٹینڈنگ پوزیشن او ابراہیم سورہ البکرہ ٹو آیا بون ٹوئنٹی فائیف مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو you take the place of صلاح پرے from the standing position of ابراہیم یہ کمپلیٹ نہیں اور بھی بہت سارے کچھ الفاظ ان کے لئے ہیں شان میں ان کی پیش کی ہوں گے اللہ تعالی نے میں نے آپ کے سامنے چند پیش کی ہیں یہ بتانے کے لئے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا دیا ہے البکرہ ٹو آیہ وان ٹوئنٹی فائیف وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ بَمْنَا وَاتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّةً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَن طَحِرَا بَيْتِيَا لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقِعِ سُجُود اور جب ہم نے انسانیت کے لئے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقامِ عبراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو اور ہم نے عبراہیم اور اسماعیل کی طرف اہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کی تہرت کرو تواف کرنے والوں کے لئے اور اتقاف کرنے والوں کے لئے اور رکو سجود کرنے والوں کے لئے جب عبراہیم الاسلام دونوں نے فلمہ اسلامہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو عبراہیم الاسلام نے اسماعیل الاسلام کو سامنے کے لئے بلند کیا تو اللہ نے کیا لیا اہد دے کے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيل ہم نے عبراہیم الاسلام سے اور اسماعیل الاسلام سے اہد دے لیا انطاہرہ بائیتیا میرے گھر کو پاک کرو لطوافی نے جو تواف کر رہے ہیں والعاکفی نے جو اتقاف کر رہے ہیں والرکع سجود اور جو رکع اور سجود لوگ کر رہے ہیں تم دونوں یہ دیکھ رہے ہیں سامنے آگئے پورے قرآن مجید میں اللہ کے گھر کے نام کے ساتھ قعبہ بائیت گھر کے نام کے ساتھ عبراہیم الاسلام کا نام ہے اور اسماعیل الاسلام کا یہ سامنے بلند ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے سامنے بھی بلند ہوئے ہوئے ہیں ان کو امامت کا یہ درجہ اللہ نے دے دیا جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا مگر ایک ان پر ذمہ داری یہ ڈالی کہ میرے گھر کو طہرت کرو جو قیام کر رہے ہیں جو رکع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں یہ تواف کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری رسپانسیویٹی کے ساتھ ایسے ہی نہیں ان کو امامت ملی دیکھئے ہم نے اہد کیا ابراہیم الاسلام سے اور اسماعیل الاسلام سے انطاہرہ بائیت کیا یہ کہ میرے گھر کو دونوں پاک کرو لطایفینہ جو تواف کر رہے ہیں والعاقفینہ والرکع سجود اور جو اعتقاف کر رہے ہیں رکع اور سجود کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو گھر کے تواف کرتے ہیں وہ لوگ جو قیام اور رکع سجود کرتے ہیں سلا کے اندر ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو طہرت کرو پاک کرو تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ نمازیں قائم کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں یہ سنسلہ جاری ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے گھر کو اللہ کے گھر کو پاک کیا کرنا ہے دیکھیں سیکلوجیکل ایک ہاؤس ہوتا ہے جس ہاؤس میں ہم رہتے ہیں ایک ہوتا ہے فیزیکل ہاؤس ایک ہمارا مکان ہے جگہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں فیزیکلی اور ایک ہمارا ذہن میں ایک گھر ہے اور ایک اللہ کا گھر فیزیکل ہے آپ جا کے دیکھ ستے ہیں کعب آپ کو نظر آ جائے گا اور ایک ہمارے ذہن میں بھی گھر ہے اللہ کے گھر کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کے گھر کے بارے میں کیا ہے کہ وہاں ننگے تواف ہو رہے تھے ہے یا نہیں اور وہاں تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے تھے ہے یا نہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہاں بھت رکھے تھے یہ بھت پرشتی ہو رہی تھی تو آپ نے گھر کو پاک جبکہ نماز قائم کر رہے ہیں قائم کر رہے ہیں رگو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں تواف کرنے جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں لیکن ذہنوں میں یہ کہ وہ ناپاک تھا گھر قرآن کے اندر تیس پورے قرآن کی آیتیں آپ جہاں سے کہیں سے مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اللہ کا گھر کبھی بھی ناپاک تھا کبھی بھی نہیں تھا اللہ کہتا اِنَّ وَلَبَيْتِيُنْ غُدِيَ الْإِنَّاسِ بیشہ کے پہلا گھر ہے تمام انسانیت کے ملائے غُدِيَ الْإِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ جو بَقَّةَ کے ساتھ ہے مبارکم وَهُدَلِيَ الْعَلَمِينَ یہ مبارک ہے اور تمام جہانوانوں کے لئے ہدایت ہے مبارکم وَهُدَلِيَ الْعَلَمِينَ مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لئے تو جو گھر ہمیشہ سے مبارک ہے تمام جہانوانوں کے لئے ہدایت کی جگہ ہے وہ ہمیشہ سے اس گھر کو لوگوں کی دماغوں میں جو تحرط نہیں ہے اس کو تحرط کرنی تھی اس زمانے سے ہو رہا ہی ہے عبرہیم علیہ السلام نے اسماعی علیہ السلام نے تحرط کی اور یہ فیزیکل تحرط جو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے اس زمانے بھی لوگوں کے دماغ میں بُتھ تھے جو انہوں نے نفسیادی طور پر تحرط کی سب بسلمانوں کی اسی گھر کے بارے میں جو ہسٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ محمد رسول اللہ سے یہ منصلے کہنے ہیں انہوں نے بُتھ توڑے کون سے بُتھ جو ذہنوں کے بُتھ تھے اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں بُتھ پرستی جو ہوتی ہے وہ توڑی جاتی ہے ذہنوں کے بُتھ بزاتے خود تھوڑی کہہ رہا ہے میری پوجہ کرو یہ لوگ کہہ رہے ہوئے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی پوجہ کرو لوگ اس سے ایک جذبادی تعلق کرتے ہیں اگر آپ اس چیز کو انیلٹیکلی ایکوپ کر کے ایڈیوگیٹ کر دے آدمی ہو تو اس بُتھ کی کیا ویلی ہوئے تو اللہ کے گھر جو تھا وہ ہدایت کی جگہ تھی مبارک جگہ تھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے میں اور اسماعی اسلام سے عہد کیا کہ لوگ جو تواف کر رہے ہیں جو قیام اور رکوع سجود کر رہے ہیں اور اتقاف کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو تو فیزیکل طاحت تو وہ آپ کو دیکھ ستنے جا کے کنٹینیوز نون سٹاپ پانی سے وہاں لوگ دھو رہے ہیں مگر جو دفسیاتی طور پر گھر پاک کرنا ہے وہ آپ لوگوں پتہ ہوئے ہیں کہ یہ یہ ہے وہ خواب کی تابعی جو امامت پر سامنے آ رہا ہے اسماعی اسلام نبیوں کے حصے سے ان کو اللہ تعالی نے یہ ڈیوٹی دی اور انہوں نے اس چیز کو یعنی یہ وہ سمجھے قرآن مجید میں ذکر ہے نو علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہیں اور وہ اپنے پیغام دیتے ہیں اپنی زندگی میں لوگ نہیں مانتے اس میں ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب طوفان آلہ کشتی میں بیٹھ جاؤ پاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہاں چلا جاؤں گا وہاں چلا جاؤں گا سمجھے اس طرح یہاں ابراہی اسلام کے بھی بیٹے تھے اسماعی ان سے انہوں نے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے تم اللہ کی قوس میں زندگی گزارنا چاہو گے یعنی میرے الفاظ کے اندر بول رہا ہوں کیا ہے تم نے میں نے خواب دیکھا میں تمہیں سیکریفائس کر رہا ہوں اب سلوٹر کی جگہ فیزیکل سلوٹر کی کیا ہوا انہوں نے اپنی زندگی وفد کی اللہ کے قوس کے لیے کہ میں اللہ کے گھر کو تہرج جو کر رہے ہیں لوگ اس کو پاک کروں جو قیام کر رہے ہیں جو رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں ان کے لیے میں اس گھر کو پاک کروں یہ جو زندگی انہوں نے لگانے کیلئے کہا یہ نفسیات انہوں نے اپنی سیکریفائس کری ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اور اسماعی علیہ السلام نے بھی کی یہ ان سے عہد لیا گیا تو اب آپ دیکھئے ایک عہد جو ہے بائبل میں پھر دیکھے یہ دشمن ہے ہماری جنیسک سیونٹین اس کی ٹین اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانوگے سو یہ ہے کہ تم میں ہر ایک فرزن نرینہ کا ختمہ کیا جائے اور وہ فرزن نرینہ جس کا ختمہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا یہ کہاں پڑھنا ہے بائبل میں عہد کیا ہے ابراہیم سے لیے یہ عہد کہ ہر آدمی اپنی خدنے کرائے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَهِدْنَا اور ہم نے عہد کیا ابراہیم وَإِسْمَعِيل ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل اسلام سے مِرے گھر کو پاک کرو لِلْتَوَائِفِينَ جو تواف کر رہے ہیں وَالْعَاكِفِينَ جو اعتقاف کر رہے ہیں وَالْرُكَرِ سُجُود اس عہد کو پورا کرنا کے لیے آپ کو مسلم بننا ہے آپ کو ابراہیم وَإِسْمَعَاكِفِينَ جو آپ یہ عہد نہیں کریں گے تو آپ مسلمان اللہ کی نظر میں نہیں ہیں یہ جو کرینے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ عہد پورا کریں بچے میں بچے کے ساتھ ذاتی کر کے کاٹیں اور کہہ یہ مسلمانی ہیں یہ یہودیت کے پروپیگنڈا سمجھیں آپ پوری زندگی دنیا میں آپ یقین کریں جا کے آپ ڈکسنیز دیکھیں اس میں لکھا ہے جوئیش پریکٹس کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کا اور آرثوڈاکس ٹریسچنز بھی کرتے ہیں باقی وہ اب اس پہ بحث کر رہے ہیں صاحب اللہ کہتا انسان کو ایسے تقویم پہ میں نے پیدا کیا ہے آپ اس میں فی نکالنا چاہ رہے ہیں بہرحال یہ بات یہ یاد رکھیں یہ عید بائبل میں اور یہ اللہ کی قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات فضول نہیں لکھی بھی